جا ہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے سرام کے ساتھ آپ کا مذبان آج کا نور حاضر ہے میرے ساتھ موجود ہیں موضوع کے حوالے سے اور آپ کے بتائے گا مسائل کے حوالے سے شرعی حل بتانے کے لیے آپ کی میری جانب پہ چاری شخصت ہے شیخ العدیس صاحب العصر حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیر صاحب ناظرین قرام آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے تجارت کے جدید مسائل جس معاشرے میں تجارت یا کربارہ عروض پر ہو وہاں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اور جہاں کی معیشت مضبوط ہو وہ مملکت مضبوط ہوتی ہے اور خوصاً اسلامی معاشرے میں معیشت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو اسلامی ریاست مضبوط ہوگی اور آئیہ اسلام کے لیے اسلامی ریاست کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں شرعی حوالوں سے مسائل بتائے گئے ہیں تمام اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو پسے پش ڈال کر آج جدید دنیا کی طرف دیکھتے ہیں ان کے اصولوں کو اپناتے ہیں جب ان کے اصولوں کو اپناتے ہیں تو نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں شرع حوالوں سے تجارت کے لیے ہمیں کیا حکامات دیئے گئے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے گفت کریں گے موضوع کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ اپنا فون آن کیجئے دیکھئے آپ کے ٹیوی سکرنز پر ہمیں اپنے نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں ان پر رابطہ کیجئے ہم سے ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے اپنے مسائل بتائیے اور مفتی عبقہ صدیف شادی صاحب بتائیں گے آپ کا مسائل کا حل بشورت گفتو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب سے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آج بسقسمتی یہ ہے آج کے مسلمانوں کی کہ ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے لیکن نہ ہم سننے کو تیار ہیں نہ ہم عمل کرنے کو تیار ہیں سن لیتے ہیں لیکن عمل کرنا کجا ہم نہیں کرتے تجارت جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی معاشرے کی مضبوطی یا اس کے استقام کا دارمات تجارت پر ہوتا ہے یا اس کی معیشت پر ہوتا ہے تو میں چاہوں گا ابتدام اسی سے کریں کہ اسلامی ریاست میں کیا احکامات ہیں تجارت یا معیشت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے بے کو تجارت کو حلل کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیندین خرید و فروخت کا ذکر کیا اس کو اصولِ ذوابت بتائے اور ان تمام باتوں کے باوجود اسی طرف توجہ دلائی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی نگاہ میں رکھے ہیں رجالن لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَتُمْ وَلَا بَيُنْا ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت وغیرہ کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تو ہر معاملے میں مسلمان کا کام ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھے کیونکہ رب نے ہمیں تمام احکام دی اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے تو اسلامی تجارت کے بعض اصول تو وہ ہے جو آفاقی اصول ہے اور دنیا کے کسی بھی سمجھدار انسان کے نزدیک وہ ہونا ضروری ہے جس طرح کہ دھوکہ دہی نہ ہونا سچ بولنا کسی سے فراد نہ کرنا کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا تو یہ وہ ایسے اصول ہیں جو دنیا میں تقریباً سب جگہ پر مانے جاتے ہیں کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن اس کے علاوہ کچھ شریع مسائل ہیں جو خاص شریعت اسلامی کا خاصہ ہیں تو وہ کیا ہیں اگر ہم خرید و فروخت کی یا تجارت کے تعریف دیکھیں تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ کہ مال کو مال سے ایکسٹینج کرنا رضا مندی کے ساتھ اس کو آپ تجارتی آخرید و فروخت کہتے ہیں ابھی ہیں تو دو تین الفاظ لیکن یوں سمجھ لیے کہ پوری اسلامی تجارتی ہے اسلامی بے اشرا کے سارے اصول صرف انہی تین چار لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ مال کا تبادلہ مال سے کیا جا تو سب سے پہلے مال کی تعریف آتی ہے کہ مال کس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ نے اٹھا کے بیچنا شروع کر دی وہ مال نہیں ہے کوئی شراب لے کے آئے جائے اور بیچنا شروع کر دے یہ بھی مال ہے تو شریعت اس کو مال نہیں قرار دیتی کوئی ایسی چیز جو ناپا کے نجیس ہے جیسے خون ہے تو اس کو بیچنا شروع کر دے تو یہ مال نہیں ہے شریعت کی نظر میں تو پھر مال کی تعریف بھی ہے اسی طرح ان باتوں کو مدر نظر رکھا جائے گا کہ مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ ہو اور وہ بھی رضا مندی کے ساتھ ہو زبرستی نہ ہو کسی چھین جبٹ نہ ہو اس قسم کے معاملات ہو تو یہ بیسک یعنی کونسپٹ اسلام دیتا ہاں میں صحیح اچھا اب ابھی آپ نے فرمایا کہ حرام شامل نہ ہو سوش شامل نہ ہو ابھی اخبارات جرائد اور سائل سے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے مسلمان تاجر یا ہوتر مالکان وہ حرام جانور بھی کھلا رہے ہیں یا مردہ مرگیاں کھلا رہے ہیں جس کو عرفہام میں وہ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی مرگی آج کیمت میں پکڑتے ہیں یا حرام جانور خصوصا دھڑزے سے کھلا رہے ہیں تو کیا وہ لوگ مسلمان کہلائیں گے اور جو لوگ دھوکے سے کھا رہے ہیں کیا ان کا ایمان باقی رہے گا دیکھیں جو لوگ کھلا رہے ہیں اگر وہ واقعی کلمہ طیبہ کے گواہی دیتے ہیں اگرچہ کہ دل سے نہیں زبان سے دیتے ہیں تو ظاہری تعریف کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں ان پر مسلمانوں کے حکام جاری ہوں گے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے ان کے دل کی کیفیت پہ ہے اور اپنے اس عظیم گناہ کی وجہ سے ان کو ہم کافر نہیں کھے سکتے کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو سکتا شرک ایسا گناہ ہے کفر ایسا گناہ ہے جس سے انسان دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو مری مرگی یا حرام کھلانا گناہ تو ضرور لیکن کفر نہیں ہوگا اور جہاں تک جو لوگ کھا رہے ہیں تو وہ کوئی قصوروار نہیں ہے جبکہ وہ اپنی احتیاط کر لیتے ہیں تو اب ان کے سفراد کیا گا جھوٹ بولا گیا تو ان پہ گناہ نہیں ہے وابال نہیں ہے لیکن برحال حرام کے اثرات ان کے جسمہ میں تاری ضرور ہوں گے اچھا آج کل ایک کاروبار نیا نیا چلا ہے ناظرین کو پتا ہوگا بلکہ بچے یا نوجوانے سے بہت زیادہ انوالو ہیں کہ ورچوال یا ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار سامنے آیا ہے اس حالے سے کیا فرمائیں گے اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں مختلف ناموں سے آئی ہیں پتہ نہیں تیرہ سو کے قریب پتہ نہیں کتنی یہ کرنسیاں لانچ کی گئی ہے تو اب میں نے جو بیو شراء کی تاریف آج میں وجود بھی نہیں ان کا ہاں تجارت کی جو میں نے تاریف بیان کی تھی کہ مبادلت المال بالمال شریعت میں مال کی تاریف یہ بیان کی ہے المال ما یمیلو الیہی تبائے ویدخرو لی وقت الحاجتے تو اس یعنی مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسانی طبیعتیں مائل ہوں اور ان کو حاجت کے لیے محفوظ کر کے رکھا جا سکے تو اگر ہم اس کرپٹو کرنسی کو اس تاریف میں لیا کے لیتے ہیں تو یہ اس تاریف میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا فیزیکل کو وجود ہے ہی نہیں ہے شریعت جس کو مال قرار دیتی ہے وہ ٹینجیبل افصد ہوتا ہے تو یہ ٹینجیبل ہے ہی نہیں ہے تو یہ مال کی تاریف میں داخل نہیں ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں سے اکثر علمائی کرام ہندوستان کے علمائی کرام کے میں نے فتاوے دیکھے اسی طرح شیخ العذر جو جامعہ عذر کے شیخ ہے تو ان کی فتاوہ اس کے سب کے ناجائز پر ہیں کہ اس کی تجارت جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت اعتبار سے مال کی تاریف میں داخل نہیں ہے اور اس وقت جو کرنٹ اس کی صورتیال وہ سپیکولیشن کی ہے جس طرح کہ سٹا وقت کا بزار گرم ہوتا ہے اسی طرح اس کا معاملہ ہے سٹے کا جیسے ہے ویسے ہی یہ معاملہ بھی ہے اچھا ایک اور چیز جیسے قبضہ پوزیشن فیزیکل پوزیشن ہی چیز ہوتی نہیں اب یہ ناپید ہو گئے اب تو آپ نے دیڈیٹل کمپیٹرائز سودا کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میرا ہوا آگے آپ نے بیج دیا اس والے سے شریعت کیا فرماتے ہیں دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے یہ خاص شریع معاملات ہے جن کو میں نے کہا نا کہ یہ اسلام کا خاصہ ہے نبی علیہ السلام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں ارشاد فرمائے اس چیز کی خرید و فروغ سے منع فرمائے جو بھی آپ کے قبضے میں نہیں آئیں تو اب قبضے میں آنے سے کیا مراد ہے تو فی زمانہ قبضہ دو قسم کا ہوتا ہے تو ایک قبضہ اصلی ہوتا ہے اور ایک قبضہ حکمی ہوتا ہے قبضہ اصلی تو یہ ہے کہ آپ نے مثلا یہ کوئی دال آٹا گندوم یا ایکس وائز ایڈ جو چیز بھی خریدی ہے جوتے خریدے ہیں کوئی اور چیز خریدی ہیں تو ابھی آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا آپ کے قبضے میں نہیں آئی تو آپ اس کو قبضے میں لینے سے پہلے آگے اس کی جا کے بولی لگا رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے آپ لوگ ہیں کتنے کی لوگ ہیں تو آپ نے ایک آدھ روپیہ اوپر نفع رکھے تو وہ چیز آگے بھیج دی اور اس سے کہا کہ جا وہاں سے دلیوری لے لو وہاں پر رکھا ہوا سامان تو آپ نے سب کو کیوں کیوں کیا تھا ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے تو ممکن آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور گودام میں لے جا کے رکھیں گے پھر گودام کا کرائی بھی دینا پڑے گا تو اس سے بہتر ان تمام باتوں سے بچنے کیلئے آپ نے سیدھا سیدھا کیا کیا ڈریک جا کے اس کو بھیج دیا ایک دو روپے کا نفعہ پہ اور آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آپ نے ایک دو روپے کم ہا لی ہے اور وہ چیز آگے بھیج دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرید و فروغ سے منع فرمایا اجا اس ابھی آپ نے فرمایا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تو مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ بہت سے مالک تو اس کرنسی کو اون بھی کر رہے ہیں بہت سے بینک کومنگ کی ڈیمانڈز بھی ہیں تو پھر بھی نہ جائی رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنی شریعت کی بیان کردہ تعریف کو دیکھتے ہیں تو شریعت کی بیان کردہ تعریف کے تحت اگر داخل ہوتی ہے تو پھر تو ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں ورنہ تو دنیا بر میں ایسے کتنی چیزیں ہیں جن کی طرف لوگ بہت راغب ہیں بہت ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن لوگ جو ہے ان کو کر بھی رہے لیکن شریعت متحرہ اس کو منع کرتی ہے مطلعہ آپ شراب کی لے لیں مثال خنزیر کی مثال لے لیں پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ تو بہت دڑلے سکھا رہے ہیں تو ان کی اس کے طرف مائل ہونا اس کو مال سمجھنا وہ ہمارے نظر اس کو جاہز نہیں کر دے گا ہمارے نظر تو وہی ہے جو شریعت کے مال کے بدلے مال آج کے پہلے کالورٹ کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ سن رہے ہیں ہلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی میری بہن کہاں سے کون بات کر رہی ہیں جی بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے گا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو جب نماز کرسی پر پڑی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے رکوع اور سجدے کا ٹھیک اور دوسرا کوئیسن میرا یہ ہے کہ جو ذکاعت اگر دینی ہو تو جو مستحق ذکاعت ہوگا اس کی جو مال ہوگا نساب کا مال ہوگا اس نے کیا اس کا جو غیر نامی مال ہے جیسے ایکسٹرا بستریاں کپڑے وغیرہ وہ بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے اور میرا تیسرا کوئیسن یہ ہے کہ مالدار یا غنی کے مالی وچے کو ذکاعت دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے آپ پرامل شامل ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین اب بھی ہمیں جاننا ہے ایک شورٹ بریک کیا کہنی جائے گا ملتے ایک شورٹ بریک کے بعد آج ہم جس موضوع پر گفتو کر رہے ہیں وہ تجارت کے مسائل کے حوالے سے ہے ہماری بہن پہلے پرامل شامل ہی تین کے تین سوال موجود ہیں قبلس کے جواب ملوم ایک اور کونوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی بھائی کہاں سے راول پنڈی سے جی راول پنڈی سے جی فرمائیے گا جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ دہات میں کیا مرکز میں جمعہ کی نماز قائم ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں ہری رہنمائی فرما دی ٹھیک ہے آپ کا ہم نے مسئلہ سنا اور موسیٰم نے نوٹ بھی کیا ہے پرامل دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کو مسئلہ کا حل بہت شکریہ جی مفتی صاحب مسائل کا حل ایک تو بہن نے کہا تھا کہ کرسی میں نماز میں اگر پڑھے کوش شخص تو اس کا رکو سجود کا درکہ کیا ہے تو اولاں تو بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے ٹھیک اگر مجبوراں کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو پھر رکو اور سجود کا درکہ کار یہ ہے کہ رکو میں جتنا جھکتا ہے انسان تو سجدے میں اس سے زیادہ جھکے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بعض لوگوں نے چیرز اسے بنا لی ہیں کہ آگے باقاعدہ اس کے بیس لگی ہوتی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسی پسر ٹکا دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے اسے جائز نہیں ہے ہا بالکل فقہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز سامنے ایسی رکھی ہے جو کہ آپ کے گھٹنوں سے زیادہ ہونچے ہیں تو پھر اس کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے اچھا گھٹنوں کے لیول میں ہے بورڈ تختہ ہاں تو اتنا جھگ جا تو کیا بات ہے پھر تو مسئلہ حل ہو گیا شامل کے تو ایک اور کالر کو اسلام علیکم اسلام جی کالر کہاں سے افضل بات کریں شافظوں سے جی فرمائے محمد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب کے چار بیٹے ہیں اور ایک مکان ہے ان کے پاس اور ایک مکان ہے اس کی قیمت ہے چار لاکھ بہت ہے بغیر بنا ہوا جیسے پلارڈ ایسا چادروں کا اس طرح سے بنا ہوا ہے اب ایک یا دو بیٹوں نے مل کر پورے مکان کو بنا لیا اس میں پچاس لاکھ کا خرچہ آیا تو جب ڈیوائیڈ ہوگا جسی بہنے ہیں اور بھائی ہیں تو وہ کون سی رقم سے ہوگا جو سب نے کیا اگر سب نے کیا تو دو بھائی تو جو پچیس پچیس لگایا تو اس کے حساب سے ان کا تو زیادہ لگیا دو بھائی نے تو نہیں لگایا تو بٹوار ہے کس طرح سے اببا جی کی زندگی میں کیا ہے ان کے انتقال کے بعد کیا ہے ان کی اگر کہنا میں زندگی کے بعد کیا ہے ان کے انتقال کے بعد کیا ہے ٹھیک ہے عبدال صاحب آپ کراچی سے شامل ہوئے آپ نے سوالے سے سوال کیا ہے انشاءاللہ موسیٰ صاحب کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی مجھے کہا بتائیں گے کول اور موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم کول ڈراپ ہوگئے جی موسیٰ صاحب بہن نے دوسرا سے سوال کیا تھا کیا غیر نامی مال پر زکاة ہوتی ہے تو دیکھیں غیر نامی سے مراد وہ مال ہے جو نہ سونا ہو نہ چاندی ہو نہ سائمہ جانور ہو نہ کرنسی ہو اور نہ ہی مال تجارت ہو جیسے گھرے لوی استعمال کے چیزیں ہیں آپ کے استعمال کے لئے گاڑی تو ایک ہی کافی تھی لیکن آپ نے دو تین رکھی ہوئی ہیں تو وہ ان پر زکاة نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر نامی مال ہے تو جو بھی غیر نامی مال ہوتا اس پر زکاة نہیں ہوتی ہے پھر ان کا تیسرا کوشتن یہ تھا کہ مالدار آدمی کے بالغ بچے کو کیا زکاة دے سکتے ہیں تو نابالک کو تو نہیں دے سکتے لیکن اگر اس کا بالغ بچہ ہے اور وہ شریف فقیر ہے یعنی اس کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے بینک بیلنس ہے کہ جس پر زکاة واجب ہو جا پھر بھائی نے کہا کہ دیہات میں جمعہ وغیرہ تو دیکھیں یہ مسئلہ علماء کے درمان میں ہمارے یہاں پر مشہور قول یہی ہے کہ اس پر جائز نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں جہاں پر ہو رہی ہے اس کو بند کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر شروع کرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم میں عبدالعزاق بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے سر جی میں زکاة کے حالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے کراکی میں فلیڈ بکنگ کروایا ہے ابھی تک پوزیشن نہیں ملی ہے کسٹیں باقی ہیں تو اس پہ زکاة ادا کرنی ہے یا جب پوزیشن ملے اس کے بعد ادا کرنی ہے اچھا یہ آپ نے رہنے کے لیے بک کرایا ہے یا انویسمنٹ کے لیے بک کرایا ہے سر یہ تب ابھی رہنے کے لیے ہمارے وہ اپنا گھر ہے انویسمنٹ ہے یہ دوسرا انویسمنٹ پرپس کے لیے کرایے پہ چلائیں گے کرایے پہ چلائیں گے بیچنے کے لیے لیے سر یہ کرایے پہ ہی چلانا تھا کرایے پہ چلانا تھا ٹھیک ہے ابتر رضاق بھائی آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لودرا سے بات کر رہے ہیں جی فرمائی گا میرے بھائی میں نے شادی کی ہوئے ہیں تو میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا آپ نے شادی کی ہے بیگم ساتھ کو گزارا نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ زوجہ سے کہتے ہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن وہ آپ سے لہتگی چاہتی ہے جی چلے ٹھیک ہے ہم نے جتنا سنا ہے اگر مناسب ہوئے تو اس ساب شرح حوالوں سے آپ کے مسئلے کا حل بیان فرمائیں گے اس ساب مسائل کا حل بھائی نے کہا چار بیٹے ہیں اور والد صاحب کا ترقے کا مقام تھا اس میں بہنیں بھی شامل ہیں پھر دو بھائیوں نے اپنا پیسہ لگا کر اس کو جو ہے پچاس لاک کا خرچہ کر کے قیمت تو بات یہ کہ اب جب بٹوارہ ہوگا تو کیا ہوگا تو دیکھیں اس میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا اگر انہیں لگاتے وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے طرح سے کرزہ ہے ہم وہ لگا رہے ہیں ہم وہ واپس لیں گے پھر تو لے سکتے ہیں ٹھیک اور اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سلا رحمی ہے اور ہم وہ بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہی رہتے ہیں کہ چل ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھائی بہنوں کا ہی فائدہ نا کسی ورکت نہیں ہے نا یہ سوچ کے لگا دیتے ہیں اس کو سلا رحمی کہتے ہیں لیکن جب خود کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ سوچ آتی ہے کہ اب میں سارا مال لے لوں بلکہ دوسرے کے باتے جارہ وہ بھی چھن لوں عمومن لوگوں کے یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر شروع میں گوا بنا کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے ہم لیں گے واپس تو پھر تو یہ لے سکتے ہیں ورنہ تبر و احسان ہے وہ اسی میں شامل ہو جائے گا اور بٹوارہ سب کے اندر جو شریعت کے مطابق ہے بھائیوں میں برابر برابر بہنوں میں اس کا نصف نصف ہوگا ٹھیک پھر کراچی سے بھائی نے پوچھا کہ فلیٹ بک کر آیا ہم نے تو ہم نے اسے وضاعت کروالی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کرائے کے لئے ابھی پوسیشن بھی نہیں ملا تو اس پہ زکاة کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر یہ بیچنے کے لئے لیتے اس کو نفع کمانے کے لئے لیتے تو مال تجارت ہو جاتا تو اس پہ پھر زکاة کا مسئلہ بنتا مگر چونکہ وہ اس کو رکھ کر اس کو کرائے پہ چلائیں گے تو وہ مال تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے ٹھیک پھر لودنا سے بھائی نے کوششن کیا تھا میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا کیانا چاہ رہے تھے اچھا کہ نہیں سمجھ سکے تو ہم بھی خاموش رہیں گے کیونکہ فتوے کا معاملہ ہے سوالے سے تو وہ بات چل رہی تھا ہمارے قبضی علی بات جی جی اچھا آپ کی جانت سے کالر موجود ہیں پھر سوچ کرتے ہیں اس میں شاء اللہ گفتگو جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والے اسلام بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہنہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے جی میری بہن فرمائیے گا جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر شوہر کا کام نہیں ہے وہ بے روزگار ہیں اور ان کا کوئی اور سورس آف انکم بھی نہیں ہے تو کیا یہ جو رمضان میں لوگ راشن وغیرہ دیتے ہیں یہ شرعی طور پر لینا جائز ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا سوال انہوں نے نوٹ کیا پر آم دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسائل کے حال مل جائے گا مجھے آیا ہے وہ لوگرہ سے سوال انہوں نے کہتا ہے کہ شادی ہوئی ہے وہ بی بی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بی بی رہنا نہیں چاہتی اچھا مجھے کنٹرول رہا ہے ملٹا پھول گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی رہنا چاہتی اینے رہنا نہیں چاہتے اس کے ساتھ طلاق کی زیادت ہے دیکھیں یہ شادی کا بندن کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جب دل چہا کر لیا جب دل چہا توڑ لیا تو یہ بہت بہت بری بات ہے کہ انسان صرف اپنی خواہشات پہ یہ کام کرنے لگے توڑنے اور جوڑنے کا تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کام کے نتائج پہ غور کرنا چاہیے کہ بچی کے ماں باپ نے کس طرح سے بچی کو تیار کر کے بھیجا ان کے ماں باپ نے کیا کچھ کیا پھر اس بچی کو طلاق دینے کے بعد اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس معاشرے میں اور خود اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہوگا اور کوئی اولاد وغیرہ ہوگئے تو پھر اور دیگر معاملات ہیں تو اس میں بہت سوچ سمجھ سے کام لے اگر واقعی کوئی شرعی وجہ پائے جاتی ہے ناغذیر ہو جاتا ہے اب رہنا ممکن نہیں ہے تو شرعیت مترنے طلاق کی اجازت دیئے دے سکتا ہے لیکن اس میں بھی حدثیں نہ بڑے ایک طلاق دے دے اور الگ ہو جائے ٹھیک ہے تین مہنے سوڑی تین مہنسیز گزریں گے تو پوری ہو جائے گی پھر اگر کوئی دل میں خیال آگیا چلو واپس رہیں تو پھر بھی واپسی کا راستہ نکا کر کے واپس رہ سکتے ہیں ایک ہٹی تین دینا جہالت ہے بدت ہے ناجائز ہے گناہ ہے اللہ پاکی نارضگی کا سبب جاتا ہے بالکل تو ہنا نے کوششن کیا تھا کہ شعور بے روزگار ہے اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے اور شعور کی ملکیت میں اور کوئی مال بھی نہیں ہے اگر بالفرض اس کے رہنے کا اپنا مکان ہے پہننے کے کپڑے ہیں دیگر ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ شریف فقیر ہے اور شریف فقیر یہ زکاة کا مال بھی لے سکتا ہے تو وہ رمضان میں راشن وغیرہ کوئی تقشیم کرتا ہے تو یہ لے سکتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے فقر کو غنہ میں تبدیل فرما دے اور یہ لینے والے نہیں اللہ کرے دینے والے بن جائے امین مصاب قبضے کے حوالے سے فرمارے جائے بیانہ دھورا رہی ہے تو ایک تو میں نے بتایا کہ حقیقی قبضہ ہوتا ہے اس کے کے وغیر جائز نہیں ہے دوسرا ہوتا حکمی قبضہ حکمی قبضہ یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کی لیبیلیٹی میں آ جائے یعنی اب اس چیز کے نفع نقصان جو ہے وہ آپ کے ذمہ میں آ جائے کیونکہ جو میں نے مثال دیسے دکاندار کے پاس آپ نے جوتہ خریدا جوتے خریدے اور آپ چلے گے خرید کے سودہ کر کے اور آگر مارکٹ میں آپ نے ایک دن دو دن بعد سودہ کے اور اس سے کہا جا کے وہاں سے اٹھا لو تو اب یہ لیبیلیٹی آپ کی طرح منتقل نہیں ہوئی تھی خدا نہ خواستہ دکان میں آگ لگ جاتی چوری ہو جاتی تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا وہ سارا سبجارہ دکاندار کا جاتا تو آپ اسے جا کے کہتا ہے میں تو سودہ کر چکا تب پیسے پیتے چکا میری چیز مجھے واپس دو لیکن اگر یہی چیز آپ کے قدام میں آ جاتی تو آپ کی لیبیلیٹی میں آ چکی ہوتی اب آپ کا نقصان ہوتا تو لیبیلیٹی اگر منتقل ہو جائے تو وہ قبضہ حکمی میں آ جاتا ہے تو اگر ایسی صورت ہے جس طرح کے ابھی جیسے کہ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے جو ہوتے ہیں بعض سودے ہوتے ہیں اے ٹی ایم کے ذریعے ہوتے ہیں دیگر ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وکیل ہوتا ہے بینک یا اور اس آدمے کا وکیل ہوتا ہے بینک لیکن آپ کی طرف سے وہ پیمنٹ کی ادائیگی کا وکیل ہوتا ہے اور اس کی طرف سے پیمنٹ کی جمع کرنے کا وکیل ہوتا ہے تو یہ بھی پھر قبضہ حکمی کی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر رقم چلی گئی تو آپ کا قبضہ حکمی ہو گیا اور اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی تو اس کا قبضہ حکمی ہو گیا تو ان چیزوں کو پھر مدے نظر رکھے بہت سارے معاملات کو دیکھ کیا جاتا ہے شامل کرتے ہیں کالر کو جی اسلام علیکم وآلہ السلام جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں شکستہ صاحبال کی صاحبال سے میری بہن بات کر رہی ہے یہ فرمائیے گا جی میرا قصد ہے کہ مخصوص یام خواتین قرآنی دعائیں اور ان کا ترجمہ لکھ سکتی ہیں اچھا قرآنی دعائیں اور ان کا ترجمہ سن سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں مخصوص یام خواتین ٹھیک ہے میری بہن آپ کا مسئلہ ام نے نوٹ کیا ہے پرورام دیکھت رہی ہے لیکن حل بتائیں گے آپ جائیے گا شورٹ بریک کے بعد ناظرین آج آپ کے خوص اور قرآن میں جس موضوع پر ہم گفتو کر رہے ہیں وہ تجارت کے مسائل کے حوالے سے آپ بھی قرآن میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں آپ کے مسائل کا بھی حل بتا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی بھی جانی پہ شانی شخصیت ہے شخص عدیس و حضرت حضرت اللہ مفتی عباقہ صدیق صادی صاحب چلتے ہیں مخصوص یام خواتین مخصوص پورے ہو گئے بہن نے قوشن کیا تھا کہ کیا خواتین مخصوص ایام میں قرآن مجید قرآنی دعائیں یا ان کا ترجمہ لکھ سکتی ہیں تو ہمارے فقہ اکرام نے ایک استثناء یہ کیا کہ اگر قرآنی وہ آیات جن میں دعا یا ہانت پا جاتی ہے تو ان کو دعا کی نیت سے پڑ سکتی ہیں لیکن لکھنا جو ہے وہ دعا کرنے کے معنوں میں نہیں آتا ہے سوائے یہ کہ کوئی آتھر ہو رائٹر ہو کتاب لکھ رہا اور اس میں دعا کی نیت سے اگر قرآنی آیت کو لکھتا ہے اور وہ خاتون ہے اور مخصوص ایام میں تو اس کے لئے لکھنا جائز ہے ویسے پیپر وغیرہ میں لکھنا ہے کوئی بتا رہا ہے تو جاددہانی کے لئے لکھ سکتی ہیں نہیں لکھ سکتی ہیں نہیں لکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ پھر اسی میں آیا جائے گا وہ ہاتھ لگانے کو وہ دعا کرنے میں نہیں آئے گا کالر موجود ہے السلام علیکم وآلیکم اسلام جو بھائی کال Pak پتن شریف سے بات کرتا ہے جو فرمائی گا میرے بھائی پانچ سال ہو گئے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں جی جی تو اب مجھے نا دو تین دن بعد چار دن بعد خواب آتا ہے فوت فوت ہو گئے ہیں اور میں جنازے کے لئے وہ کال کرنے لگتا ہوں تو میرا فون نہیں ملتا خوابہ کے تعدادر میں اچھا ایک کام کیجئے میرے بھائی کہ اب سے ایک دن پہلے بودھ کے دن یہی پرورام میں کرتا ہوں خواب کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے بودھ کو آپ رات آردوی رابطہ کیجئے گا مفتی صلی اللہ مجدی صاحب میں ساتھ موجود ہے وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب موضوع کے حوالے سے پھر تھوڑا سمجھ آجو کرپٹو کرنسی کی جو آپ نے بات کی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں ہماری نوجوانے سے بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے اچھا وہ ای ٹی ایم کارڈی پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں سب کر دیتے ہیں اب اس کا سارا جینا مرنا کھانا پینا سب کرپٹو کرنسی کے حوالے سے چل رہا ہے تو اس میں زکاة کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں ایک چیز جسے شریعت ابار سے میں جائزی نے سمجھتا تو ان اللہ تیبون لا یقبلو لت تیبا اللہ تعالیٰ پاکے اور پاکیزہ کے سوا کسی اور کو قبول نہیں فرماتا تو بات یہ کہ شریعت ابار سے وہ مالی نہیں ہے تو اس کے زکاة کی کیا تاریخ میں بیان کرنا کیونکہ مالی آپ کے نظرے ہرام ہے تو اس زکاة کام ہوگی تو شریعت میں مال پہ زکاة ہوتی ہے اچھا ابھی آپ نے قبضے کے حوالے سے فرمایا تو ایک میرے بہن بھائیوں کے ذہن بھی یقیناً اس سوال ہوگا کہ فلیٹ بکرائیا کوئی اور الحمدللہ مارکٹ چڑھی ہوئی ہے پتہ لگا ایک ہفتے بعد ہی اسی قریمت بڑھ گئی اب وہ بیلڈر کے پاس جاتا ہے کہ جی یہ فلیٹ میں واپس کرنا جا رہا ہے بیچنا چا رہا ہوں کہے گا جی اس پر اتنی اون منی آپ کو مل رہی ہے آپ لے لیں اور وہ لے لیتا ہے تو کہ جائز ہے یہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے نقشہ میں ہے نقشہ میں ہونے سے فلیٹ کا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پلات ہوتا تو اس کے اوپر پھر بھی غور کیا جا سکتا تھا یہاں پہ تو فلیٹ ہے اور فلیٹ کموڈوٹی موجود ہی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں موارکہ ہے کہ جس چیز کا یعنی ملکیت میں نہیں ہے جو آپ کے تو اس کی بے بھی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہاں پہ تو یہ مال کی تعریفی میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس وقت فلیٹ کوئی کموڈوٹی نہیں ہے کوئی ٹینجیبل ایسیٹ نہیں ہے اور اسلام میں خرید و فروغ جتنی ہوتی ہے سب ایسیٹس کے ہوتی ہے تو یہ دوسری ایک نقشہ ہے اگر اسٹرکچر بنا دیا فینشنگ نہیں ہوئی ہے پھر تو کر سکتا اب دوسرا سوال ہو گیا پہلی تو ناجائز ہو گیا دوسری اچھا دوسری میں آپ کتنی منزل کا اس نے بنایا بلکہ چودوی منزل پر اس کا فلیٹ ہے اس نے ابھی چار کی اسٹرکچر بنایا تو وہ بھی جائز نہیں ہے اب تیسرا سوال ہے آپ کا کہ چلو چودوی کا یہ بنا دیا اسٹرکچر تو اب جائز ہو جائے گی تو اب بھی بات یہ ہے کہ شریعتبار سے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کو بیچا خریدا جا سکے کیونکہ آپ فلیٹ بیچ رہے ہیں تو اب وہ فلیٹ کی تاریخ میں داخل نہیں ہے وہ ملوے کے حکم میں تو آ سکتا ہے شاید لیکن وہ فلیٹ کی تاریخ میں اس پر داخل نہیں ہے ایک صورت ہوتی ہے جس کے جواز اگر بنایاں جس تاکہ پہلے دفعہ آپ نے خریدا ہا تو اس وقت تو وہ وجود نہیں تھا پھر بھی آپ نے خرید لیا تو شریعت میں اس کو بے استثناء کہتے ہیں یعنی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ اس کو آرڈر دے کے بنواتے ہیں تو اس خرید و فروخت کو شریعت نے جائز رکھا اور عام ہماری زندگی میں آپ کو ٹیبل کرسی چاہیے آپ جاتے ہیں کارپنٹر کے پاس کہ بھائی ایسی ایسی چیز مجھ کو بنا دو تو وہ آپ کی خرید و فروخت تھی ہے حالانکہ چیز کا وجود نہیں ہے لیکن وہ انسانی ضرورت کے تحت یہ کام رکھا گیا تو اب یہاں پہ فلیٹس کے اندر پہلے آدمی کے ضرورت تھی اس کو فلیٹ چاہے تھا تو بے استثناء آپ نے کر لی تو وہ ہو گئی لیکن آگے یہ جو کچھ ہو رہا وہ ضرورت کے تحت اتنی اور صرف پیسہ بنانے کے لیے ہو رہا کربار ہاں تو میرے سمجھ میں اس کا جواز نہیں ہے چلے ٹھیک بہت شکریہ شامل کے ایک اور کالر کو چکوال سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے گا صرف میں ایک کاروبار ہے میرا بزنس تقریبا پانچھے لاکھ کا ہے ڈیلی کا ماشاء اللہ میں نے کہ یہی ایک قسمہ اس میں تو سیل میری ملکروں کا ایوریج میں نے کی لاکھ کی ہو جاتی ہے میں پھر اسی میرے کو تھوڑی سی آپ کی آواز رسٹہ بوری تھی آپ یہ فرما رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا کاروبار ہے پانچھے لاکھ روز کا کاروبار ہے پھر آپ قرضیں حکمہ لے کے مال اور بڑھا لیتے یہ نہیں نہیں مطلب میرے کہ نہیں کہا جو میں نے اس پر پیسے لگائے یہ میرے اپنے پانچھے لاکھ میں نے خود لگایا ہوئے اپنے لگائے اپنے لگائے ابھی میرے مینے کی تقریبا سیل ہو جاتی ہے اسی ازار لاکھ اسی ازار لاکھ تقریبا سیل ہو جاتی ہے تو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میں اسی سے پھر میں اور مال کھری لیتا ہوں میرے پاس کی بینک بیلس نہیں ہے ملوے کی کوئی ایکسر پیسی اس میں زکاة زکاة اس پر ضروری ہے یا نہیں آجشہ ٹھیک ہے پھر بھائی آپ کا سوال میں نوٹ کیا چلتے ہیں موسیٰ صاحب کی طرف جی موسیٰ صاحب کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں اور تجارت کا مال مال تجارت کیلاتا ہے اور مال تجارت میں زکاة ہے تو ان کا اصول یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کریانے کا کام کر رہا تو اس کے پاس مختلف قسم کی چیزیں پڑھوئی ہیں آجشہ درمائن میں آتی ہیں ختم ہو جاتی پھر نہیں لے آتا کچھ اور لے آتا تو اس کا حکم تو یہی ہے کہ کیونکہ سارا کا سارا مال تجارت ہے تو وہ سال کے شروع میں اگر اس کے پاس اتنی قیمت کا ہے جو ساڑھے باون تو اللہ چاندی کو پہنچا ہے جیسے ان کا مال ہے پانچھے لاکھا تھا تو اب سال کے ان پر جتنا بھی مال دکان میں پڑھا ہوا اس سب کی قیمت کلکولیٹ کرے گا اس سب کی قیمت کلکولیٹ کرنا کے بعد کتنی قیمت نکلتی ہے پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ جو بھی ہے تو اس کا دھائی فیصد جو بطور زکاة دے دے گا اگر کوئی کرزہ تھا تو کرزہ اس میں سے منہ کر دے گا کرزہ منہ کر دے گا شامل کے ایک اور کالر کو منتظر ہے سلام علیکم جی میرے بھائی کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں سر سلمان بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے بھائی سلمان بات کر رہے ہیں جی فرمائیے گا سر ایسا ہے کہ میری والدہ کے نام جاہداد تھی جو ان کو نانا بو کی طرف سے ملی ہوئی تھی نانا کی طرف سے والدہ کو جاہداد ملی تھی جی وہ ہم نے ایک سال پہلے سیل کر دی تھی کہ ہم اس کو گاؤں سے بیج کے شہر میں پروپٹی وغیرہ خرید لیں گے تو یہ ہوا کہ ہم نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے کہ ہمیں ہمارے حساب سے پروپٹی نہیں ملی تو آیا کہ وہ ہمیں اس پر ذکات بنتی ہے ایک سال ہو چکا ہے یہ بتائیے گا وہ پروپٹی اپنے استعمال کے لیے لینا چاہ رہے تھے یا قرائے پہ جانے کے لیے یا مزید کاروبار کرنے کے لیے سر وہ ہم اپنا کوئی قرائے پہ جانے کے لیے قرائے پہ جانے چاہ رہے تھے ٹھیک ہے سلتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے دیکھیں میرے بھائی جب تک وہ کرنسی ہے تو کرنسی ہے ٹھیک ہے اور کرنسی میں جو آپ کے روزمندہ کا جو خرچہ وہ نکالنے کے بعد کیونکہ وہ آپ کے حاجتیں آسلی ہیں باقی جتنی بھی رقم ہے اس پر پھر سال گزرنے پر زکاة دینے ہوتی ہے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ سال گزر گیا اس رقم پر بینک پر رکھے ہوئے تو اس پر زکاة واجب ہے چیز خرید نہیں سکے پیسہ بھوجتے تو اس پر زکاة واجب ہوگی ٹھیک ہے عجب صاحب قسطوں پر سامان بیچنے کے حوالے سے وہ خریدنے غلط سے ہمارے بہن میں بہت سے کنشوز رہتے ہیں کیا فرمائیں گے قسطوں پر لیا جا سکتا ہے زیادہ قیمت پر دیا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس کی بے شمار شکر ہیں تو ایک کوئی مجموعی طور پر جواب نہیں دے سکتا لیکن جیسا سوال ہے ویسے جواب ہو سکتا ہے کہ اگر شریعت کے اصولوں کا مطابق ہے تو جایز ہے ورنہ نا جایز ہے ایک آسان سا سوال میں اس کو گھما لیتا ہوں کہ میرے بہن بھائی متظر ہیں میں ایک دھکاندار ہوں میں نے موڈ سائکلیں چالیس چالیز روپائک لیے بیچ رہا ہوں کوئی مجموع پر قسطوں پر میں کہوں گا جی میں پیٹالیس ہزار کی دوں گا آپ لیجے لیکن اتنی بات نہیں ہوتی ہے وہ بیچنے اللہ پورا ایک فارم بنا کر رکھتا اس کے اندر عام طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کی تو آپ کو اتنا جرمانہ ہر میں نے دینا پڑے گا اور کچھ بھی نہ ہو تو نجائز ہونے کے لیے شرطی کافی ہے جرمانی کی شرط کافی ہے ٹھیک یا جو جس مسئلے کے بارے میں لوگ پریشان ہیں وہ تو جائز ہی ہے یعنی آپ کی چیزیں چالیس ہزار روپے کی کوئی بندہ کہتا چھ مانے کے ادھار پر چاہیے مجھے آپ کہتے ہیں پچاس ہزار دوں گا صحیح تو جائز ہے جو جائز ہے اس کے بارے میں پریشان ہے جو لیٹ پیمنٹ کی فیس لگائی ہوئی ہے جو سود کی صورت بنتی ہے اس کو کوئی پوچھنے کے لئے تیاری نہیں ہے دیفارٹ کی صورت میں کیا گر ہے اگر ایک آدمی نے قسطے نہیں دیئے تو کیا مال واپس لیلیں اس سے اس سے مال واپس لیلیں اس کو جیل کروا دیں کوئی اوش کر سکتے ہیں لیکن شریعت دوار سے یہ نہیں کر سکتے ہیں زورمانہ نہیں گئے سکتے ہیں اچھا اب جھوٹ بول کے سودہ بیچنا کہ میں نے یقین کریں گھر میں دس روپے کی پڑھی ہے مجھے اب میں بارہ کیسے دوں گا اس سے کم کی دوں گا گھر میں کیا رات کو بی بی سے گا تمہاری ہوگی بارہ روپے میں صبح آگے قسم کھا رہے گا گھر میں بارہ روپے کی پڑھی قسم ہے تو سچا تھے کیا نا لیکن لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہیلا بازی کر رہا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہیلے کے ذریعے دے رہا حالانکہ ہیلے کا جواز ضرورت کے تحت ہوتا ہے ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اپنی مرضی سے ہیلا نہیں کر سکتا تو ایسا کرنا دھوکہ دہیم ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ سرارگ میں ہے کیونکہ اگر وہ بتا دے تھا کہ میں نے تو اپنی بی بی سے ہی دس کا خریدہ تھا اپنے بی بی کو دے دیا تھا پھر بارہ گا میں نے اس سے خرید لیا تھا تو کوئی بھی اس کی بات کو پھر یقین کر کے بارہ گا نہیں خریدے گا کہ چلوئے کسی اور کو چکر بازی دے ایک چوبتا ہوا سوال آپ کی اجازت سے کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے جو تھوڑے اپنے آپ کو لوگوں ہوشار سمجھتے ہیں سال ختم انے سے پہلے پہلے اپنا مال اپنی بی بی کے نام یا بچوں کے نام کر دیتے ہیں تاکہ وہ نساب سے ہڑ گئے اب وہ جب تائم آتا ہے تو وہ بی بی سے پھر اپنے نام کر لیتے ہیں اس سوالے سے شریعت کیا گئے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ انسان کو بلکہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو یہ بد دیانت لوگ ہیں جو اس قسم کے معاملات کرتے ہیں اور اسی طرح جو خریدہ فروغز کے اندر آپ نے بتایا اس کے لئے تو حدیث شریف میں آیا کہ دیوٹی قسم میں کھا گیا لوگوں کو یقین دلانا تو یہ سودا تو بھکوا دیتا ہے مگر برکت ختم کر دیتا برکت ختم کر دیتا ٹھیک ہے مصرح اللہ تعالیٰ آپ کو جلدہ خیرتہ فرمائے ناظرین نے بہت اچھے موضوع پر مصرح سے بڑے کوشش کی میں نے کہ آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی سطح کے سوال کروں مصرح نے ہمیں بڑا اچھا درس دیا اللہ تعالیٰ ان کو جلدہ خیرتہ فرمائے پھر حاضر ہوگا بیعت خیل رکھیے گا ہم سب کو دعا میں عدر کیے اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے